موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکف فاروقی ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں گے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پہلے دن سے ہی مشکلات کا شکار ہے اوپر سے اوپوزیشن کی مہا جرائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تنقید کا نشانہ بنا جوارہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی لڑائی کہیں ایک اور ہاتھ سے جنم نہ دے دے خارجی مہا سپر پی ٹی آئی کی کارکردگی ماضی سے ہٹ کر شاندار رہی ہے اور پاکستان کا ایمیج بہت اچھا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے اتنا بڑا جو مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے ابھی تک جو کہ ممکن نہیں ہوا ہے اور اس کا جو مسئلہ کو اٹھایا ہے اجاگر کیا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور پی ایم نے کیا ہو یا کسی اور حکومت نے کیا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے اس مسئلے کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جا رہا ہے اور رجاگر بھی کیا جا رہا ہے ستائیس ستمبر کی وزیراعظم کی تقریر اقوام متعدے کی جنرل اسملی میں ایک یادگار تقریب کا روب جو ہے وہ دھار چکی ہے ہم سب ہی اس سے واقف ہیں اور بدقسمتی سے اتنی بڑی کامیابی کے بعد اپسیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی پذیرائی کرتی لیکن صرف کیڑے نکالنے میں جو ہے ہماری اپسیشن جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور اب مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے اب وہ اپنا ایک اور ایجنڈا لے کر آگئے مارچ کا اب ان کے مارچ کا چرچہ کیا جا رہا ہے ہر جگہ جو ہے مارچ 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 اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا مار جو ہے وہ کیا ثابت کرتا ہے کیا ہونے والا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مولانا صاحب جو ہے ستائیس اکتوبر کو جو ہے زادی مارچ شروع کر رہے ہیں اور اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بھی بنا رہے ہیں اپنے ہی آپ سے وہ جو ہے منصوبے کریئٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ مولانا سے جو ہے باتشیت کا آغاز بھی کرے یہ تمام طرح ایشیوز ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے جانی مانی شخصیت ہیں اور بڑے ایکٹیف ہمیں دکھائی دیتے ہیں سرار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ ہمارے پرگرام میں آئے سب سے پہلے تو بات کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت پر جو ہے آپ بھی بہت سارے ٹاک شوز دیکھتے ہوں گے ہمیشہ تنقید کی جا رہی ہے عمام کافی نالا دکھائی دیتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ابھی تک کوئی کارکردگی سامنے نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مطلب ایمپروومنٹ آئی ہے آپ کے خیال میں کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کچھ باتیں کی میں سمجھتا ہوں آج کا جو پڑا لکھا پاکستان ہے جو نوجوانوں کا پاکستان ہے جس میں ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو تیس سال کے عمر سے کم ہیں ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور عمران خان نے اس سٹیٹس کو کو جس طریقے سے توڑ کے اور ان سب کی دکانیں بند کر دی ڈے والد سے ہم پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یوسٹو تھے ہر چیز کو غلط انداز میں لینے کی میڈیا سے لے کے عام مارکٹ تک ہر جگہ پر انہوں نے پیسہ چلایا میڈیا اینکرز کی تنخواہیں آسمان سے باتیں کرنے لگی میڈیا اینکرز جو ہے وہ جیٹ رکھنے لگ گئے جبکہ صاحفت ایسی چیز نہیں ہے صاحفی صاحفت کو جس طریقے سے زر صاحفت کے اندر تنورٹ کیا گیا جو پرچھلی حکومتوں کا شیوہ تھا عمران خان نے صرف یہ کیا کہ ہر چیز کو اس کی جائز جگہ پہ لے گیا ہے میڈیا مالکان کو کہا کہ آپ کا کام ہے خبر آپ کا کام پیسہ بنانا نہیں ہے آپ نے اپنے اداروں کو پیسہ بنانے کی مشینیں بنا لیا ہے اسی طرح کاروباری طبقہ کاروباری طبقے میں جو لوگ صحیح بزنس کر رہے ہیں وہ مطمئن ہیں لیکن جو انڈر انوائیسی کر رہے تھے جو ٹیکس کے اندر کٹوٹی کر رہے تھے ٹیکس مار رہے تھے ان لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہیں جہاں تک آپ نے انٹرنیشنلی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایمیج اب ہوا ہے یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے نہیں تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل زیاؤلہ کے بعد جو بھی ہماری سو کالڈ ڈیمکریٹی گرمنٹس آتی رہی ہیں وہ دے بائی دے پاکستان غیر محفوظ ملک ہوتا چلا گیا اور پچھلے ادوار میں تو آپ کو یاد ہوگا تھا کہ کوئی کرکٹ ٹیم ہمارے پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں آتی آج سری لانکا کی ٹیم آئی ہے ابھی بنگلدش کی ومنز کرکٹ ٹیم آئی ہے انٹرنیشنل ڈیگنٹیز مہتیر محمد آئے تیب وردگان آئے محمد بن سلمان آئے اور ابھی ورطانوی شاہی جوڑایا یہ وہ ایک ایمیج جو پاکستان کا پرسپشن بن گیا تھا کہ غیر محفوظ ملک ہے ٹیررزم کا ملک ہے کیونکہ یہاں سے سر کوئی اگر جاتا تھا وہاں پر ایزا سیاحت کے نیوی ٹوریزم کے لیے بھی ویسے ہمارا ملک تو ٹوریزم کے حوالے سے بلکل ہی بہت پیچھے انٹرنیشنلی لیول پر اگر کوئی یہاں سے جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان سے آیا اگر انہیں پتا چلتا تو کہتے تھے کہ یہ ٹیرریسٹ ہے تو دیکھیں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں جو میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں ایک بحیثیت مسلمان ہماری شنافت ایک ٹیررزم کی ہوگی ہمارے لیڈر نے ہمارے پرائیم نیسٹر نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان ٹیرریسٹ نہیں ہیں اگر ٹیرریزم سے کسی مذہب کی لنک ہوتی تو سب سے زیادہ نائن الیون سے پہلے جو سوسائیڈ اٹیکس تھے وہ ہندووں نے کیا تھے لیکن کسی نے ہندووں کو ٹیررز تو نہیں کہا تو اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام مذہب کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ انٹرنیشنلی ایمیج بلٹ کیا کہ مسلمان ایک پرام شہر ہیں اور ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم لیتی ہیں پھر دوسرا آپ کا لباس ہمارے جتنے بھی ڈیڈرز تھے اس سے پہلے کوٹ پینٹ میں فسے ہوئے اپنے آپ کو بڑا فخر سے محسوس کرتے تھے سر بہت ہی برینڈڈ سلکیں باہر باہر سے آتے تھے ان کے سوٹس عمران خان اٹھارہ اگست سے لے کے آج تک آپ نے اس کو شلوار قمیس کے بغیر نہیں دیکھا ہوگا بلکل چاہے وہ امریکی صدر کے سامنے بیٹھا ہو چاہے سعودی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کا ایمیج بلٹ کر رہا ہے ایمیج بلٹ کر رہا ہے پاکستانی نیشن آپ کا قومی لباس کیا ہے آپ کی دیگنٹیز کیا ہے آپ کی پرائیٹیز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کے موقع کو کشمیر کا ایشو دیکھیں ان حالات میں ہے میں سمجھتا ہوں جب انڈیا تو تھرڈ میجورٹی سے مودی آیا اور اس نے اپنے ٹینئور کے شروع میں اتنا نیگٹیف ایمپیکٹ کیا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف سے اتنا سٹرونگ ریاکشن آئے گا کیونکہ وہ تو یوسٹی تھے نواز شریف جیسے لوگوں کے جن کو ساریاں بھیجی جاتی تھی آموں کے پیٹیاں بھیجی جاتی تھی توپیتاری پاکے تھے ذاتی تقریبات میں شریک ہونا تھا اور بغیر ویزا کے جو ہے آپ دوسرے ملک کے وزیراعظم کو چالیس لوگوں کو اٹھا کے اپنے گھر لے گا عمران خان نے یہ ساری چیزیں نہیں کی دیکھیں میں آپ کو مزہ کی بات بتا ہوں عمران خان کیونکہ میں تو ان کے ساتھ بیس بائیس سال سے ہوں ان کے اپنے صاحبزادے بچہرے ابھی تک گورنمنٹ آنے کے بعد ایک دفعہ پاکستان آئے ہیں تین دن کے لیے حالانکہ وہ چاہتے تو آ کے مہینوں رہ سکتے ہیں یا عمران خان جا کے تو آپ اس شخص کی پرائیٹیز دیکھیں نہ وہ وزیراعظم ہاؤس کے جو وزیراعظم ہاؤس چار کروڑ روپے خرچ کرتا تھا وہ پچھتر آزار روپے کے خرچے پہ آ گیا آپ کا وزیراعظم اپنے پیسوں سے اپنے گھر میں رہ رہا ہے اپنے بلز خود پے کر رہا ہے اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں خود کوئی چیز کر رہا ہوں تو میں اپنی قوم سے بھی کہوں گا اگر میں خود لیوش لائف سال گزار رہا ہوں تو میں قوم کہوں جی آپ تکلیفیں اٹھا لیں تو یہ پاسبل نہیں ہے تو عمران خان نے سب سے پہلے اپنی مراج چھوڑی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے اپنے وزراء کی دنخواہ میں کمی کی ہمارے پہلے بجٹ میں دس فیصد وزراء کی دنخواہ میں کمی آئے تو یہ وہ چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان معاشی طول پہ بڑے برے حالات سے گزر رہا ہے اور اس کی وجہ پچھلی دو گورنمنٹ تھی جنہوں نے تاریخ کے ستر سال کے برابر کرز ان دو گورنمنٹ نے لے لیے تھے یا تو اس کے بعد آپ کے پر رستہ کیا تھا یا تو آپ اسی طرح میٹھا زہر قوم کو دیتے رہے اور قرض لیتے رہے اور آپ کنٹینیو کر کے سبسیڈی دے کے قوم کو بے حکوم بناتے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے پھر وہ قرض اتارنا مشکل ہو جاتا لیکن سر آج کے جو موجودہ حالات ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں لوگ کافی نالا دکھائی دیتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارکرد کی سامنے نہیں آری جو وادے کیے تھے کیونکہ ان کے ذہنوں میں وہی کونسپٹ ہے کیونکہ جو بھی حکومت آتی تھی وہ وادے تو بہت کرتی تھی لیکن وہ وفا نہیں ہوتے تھے لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر پی ٹی آئی کو وہ کیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی آ کے کچھ اس طرح سے عوام کے لیے سوچے گی یا کرے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو عوام کو کس طرح سے سٹسفائے کریں دیکھیں میں اس بات سے بہت عدب کے ساتھ ڈسگری کروں گا کہ اگر عوام نالا ہوتی تو اپوزیشن کی کال پہ عوام باہر ساڑکوں پہ ہوتی آج اپوزیشن کیوں ایک دوسری کی طرف دیکھ رہی ہے ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ تم شاہر ہو تو ہم دھرنا بھئی ہم نے جب دھرنا دیا تھا ہمارے ساتھ تو کوئی جماعت نہیں تھی اس پر تو تمام یہ جماعتیں پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے دھرنے کو لیکن ہمارے پاس عوامی سپورٹ تھی عوامی سمجھتے تھے کہ ہم جس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ الیکشن ڈرکڈ ہوا ہے تو قوم ہمارے ساتھ کروئے سر ایک بات اور یہاں پہ پہ پوچھوں گی جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا یا کنٹینرز پہ کہتے تھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کنٹینر کی سیاست ہے یہ دھرنے اعتجاد سے کچھ نہیں ہوتا تو مطبب سائیکل گھوم گیا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہوگا ایک بات اور بتاؤں آج مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھرنے کا یا مارچ کا ایک مقابلہ کیا جاتا ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک واضح ایجنڈا تھا ہم کہتے تھے اس ملک میں الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے کیونکہ جو دوہزار تیرہ کے الیکشن چوری ہوا تھا وہ نہ ہوتا اگر دوہزار اٹھارہ میں اوپوزیشن ڈے ون میں تو کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن ریگ ہوا ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا بولانا فضل الرحمن صاحب کو آج یاد آ رہا ہے کہ الیکشن ریگ تھا تو بولانا فضل الرحمن صاحب خود دو ہلکوں سے آ رہے ہیں ایک میں تیتالیس ہزار سے اور ایک سے ارتالیس ہزار میں لیکن کسی جگہ انہوں نے ٹریبنل میں پیٹیشن نہیں دی اور جتنے بھی ان کے امیدوار ہارے ہیں کسی جگہ وہ الیکشن ٹریبنل میں نہیں گئے تو دھندی کہوں سے ہو گئی اور ستر فیصد ان کے امیدوار جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ہارے بلکر تو اس میں پیٹی آئی کا تو کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے اسی طرح یہ جو ہم ان کے پاس تو واضح پہلے انہوں نے ازادی مارچ کے اوپر لکھا جی ختم نبوت جو پرچی کے اوپر تھا ختم نبوت ختم نبوت مولانا فضل الرحمن صاحب پچھلی سیسیمبلی کا خود حصہ رہے جس میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئے اور مولانا فضل الرحمن صاحب سمیت ان کے تمام عراقین نے اس بل پہ سائن کیا ہوا تھا تو ختم نبوت کے دعویدار تو جو خود اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں یہ قوم کو بے وکوف نہیں منا سکتے آج میڈیا کا دور ہے آج آپ کی ہر چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب تقریباً پندرہ سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے اور سوائے چوالیس لاکھ کی لسی پینے کے کوئی عملی کام مولانا فضل الرحمن صاحب نے نہیں کیا میں نے کل بھی ان سے ایک پروگرام میں پوچھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کیا کیا تو ان کے ایک ساتھی کہہ رہے تھے انہیں فلاہ جگہ دورہ کیا میں نے کہاں دورے بڑے کیے لیکن ان دوروں میں کون سی کانکریٹ چیز ہوئی آج آپ کے پاس تکریری کیا کم سے کم تکریری کیا کسی فورم پر کر دیتے ہیں کشمیروں کی باہت ہی انہیں اتنی افضل نہیں ہمارے بچھلے وزیراعظم صاحب کو لیانے کولبوشن کا نام لینے سے ان کی ٹانگیں کامتی تھی آج آپ کی ایک 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 ایسا وزیراعظم جو آپ کے دشمل ملک کے وزیراعظم کو ترورس کہتا ہے جس کو ہٹلر سے تشمیح کردی انڈیا آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے وہ آپ کو دنیا میں تنہائی کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کے وزیراعظم نے ان کے وزیراعظم کو بیک فٹ پر کر دیا کہ آپ دنیا اس کو ہٹلر اور فاشس کہنے لگ گی یہ آپ کی بڑی اچیومیٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے آج مودی کو ٹیررز کا جاتا ہے مودی کو ہٹلر سے تشبیح دی جاتی ہے یہ آپ کے پچھلی حکم لانے یہ کر ہی نہیں رہے تھے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمن صاحب آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ پورا انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ پوری کوریجن کو دے رہے ہیں اور انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن حکومت کو گرا دیں گے اب جو ہمارے دشمن کا بیانیا ہے وہ ہمارے ان لوگوں کا بیانیا ہے ہم کر رہے ہیں کشمیر کے لیے جد و جہد اور یہ کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے جد و جہد تو اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی ہیں دیکھیں جو مدرسے کے بچوں کے پر یہ سیاست کرنے جا رہے تھے ان کو تو ہم نے بریکڈاؤن کر دیا کیونکہ ہم مدرسے میں اصلاحات لا گئے ہیں ہم نے ایک یونی فارم سلیبس بنا دیا جو پرائیوٹ سکولز گیومٹ سکولز اور مدرسوں میں ایک یقصہ نساب تعلیم جو ہمارے نائنٹی سکس کا منفیسٹ ہوتا اس سے یہ پریشان ہو گئے کہ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کی سیاست مولانا فضل و ریمان میں آج آپ کی پروگرام میں جا رہا ہوں کہہ کے ریکارڈ پر رکھئے گا اس ملک میں دس الیکشن بھی ہو جائے نا مولانا فضل و ریمان نہیں جی سکتے کیونکہ وہ اس برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے کہ اپنے گھر سے پچاس زار ووٹ سے آ رہے ہیں آپ کی اسی بات کے ساتھ یہاں وقت ہوتا ہے ایک شوٹ بریک کا موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے دپریشن، فیملی، کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough مولانا صاحب مولانا صاحب کے مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کا جو کہنا ہے کافی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بس میں اب اسلام آباد جو ہے توٹلی بن کرا دوں گا اور شت ڈاؤن ہو جائے گا کیا کہیں گے سر اس پر؟ ایسا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمن صاحب کا ٹراک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ بڑی دبنگ بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ لے دے کے چھپ کر جاتے ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ عمران خان سے اس نے کچھ نہیں دینا ان کو بنظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو انہوں نے فتوہ دیا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے پھر اسی عورت سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ لے کے ان کی حکومت کیسا بنے؟ مشرف کی وردی ناجائز تھی ایل ایف او میں ایم ایم اے کی گورمنٹ بنی وہ جائز ہو گئی اسی طرح نواز شریف یا زرداری آپ ان کی کلپس نکال کے دیکھیں جو زرداری اور نواز شریف کے بارے میں سویچز ہیں اور انہی کی گورمنٹ کو وہ حصہ رہے ہیں اصل میں وہ ایک پریشر ٹاکٹکس بلٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے لیکن ان کا واسطہ عمران خان سے پڑھا ہے عمران خان نہ بلیک میل ہوتا ہے نہ آپ اس کو کسی طریقے سے گھٹوے دیکھیں عمران خان کو کوئی خوف نہیں ہے آج اس کی گورمنٹ چلی جائے میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں عمران خان کی زندگی پر کوئی پر ہی پڑھے گا کیونکہ وہ کورسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کوئی پر ہی پڑھے گا عمران خان اس سے بہتر زندگی گزار رہا ہے آج میں آپ کو بالکل اون اوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے اس نے سر سر سال کی اوبر میں اٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا تو اگر اس کی حکومت چلی جاتی تو اس کو کوئی بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائمنشن ہم نے کلیر کی ہے اگر ہم اس سے ہڑ گئے تو آنے والی نسلوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اور وزیراعظم عمران خان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسپیشلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اسی نام سے بلاتی سیلیکٹڈ پی ایم جو ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ واقعی سیلیکٹڈ ہیں کیونکہ میں یہ کہوں گی اس پہ کیونکہ اگر کوئی اچھا ہوگا تو وہ واقعی بڑوں میں سب سے اگر جو اچھا ہوگا تو واقعی سیلیکٹی ہوگا آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کی جو ٹرمنالوجی الیکشن کی ٹرمنالوجی الیکشن ٹرمنالوجی میں ہم نے کہا تھا ان کو کہ آپ آئیں پیٹیشن دائر کریں پیپلز پارٹی کے اب سندھ کا الیکشن جائز ہو گیا صحیح سندھ میں کراچی میں ہم جیت کے وہ ناجائز ہو گیا کراچی میں تین سیٹے پیپلز پارٹی جیت کے وہ جائز ہو گئی مطلب یہ تو قوم کو بھی سمجھ نہیں ہے اگر دھادلی ہوئی آپ مسلسل تیسری ٹرم ہے سندھ میں آپ کی گورنٹ کی تو یہاں پر کیسے ہوگی کراچی ہم کیسے جیت کے صحیح اگر ہم نے دھاندلی کی تو آپ تو مسلسل سر ان کے جو اپنے مین مقصود گڑ ہیں وہاں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر بلاول بٹو ہم سے نہیں آ رہے وہ تیسرے نمبر پہ رہے یعنی دوسری نمبر پہ آتے تو کہتے ہیں ہم نے ان کو شکر ہے وہ تیسرے نمبر پہ آئے اگر لڑکانے میں بھی فیر الیکشن ہو جاتا ہے لیکن سندھ کا الیکشن ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ الیکشن ہوتا ہے اگر سندھ میں بھی پھر آج پی ایس گیارہ پہ لڑکانے میں الیکشن ہو رہا ہے یہ ان کی آبائی سیٹھتی ہے پوری سندھ گورمت جا کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ بائی الیکشن بھی ہار جائیں گے تو عوام میں یہ اتنے غیر میں سندھ کے ذمہ دار ہوں میں پورے سندھ میں جاتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں نا سیلیکٹڈ میں آپ کی چینل کے توسر سے چیلنج کرتا ہوں کسی بھی پیپلز پارٹی کے بندوں کو آپ کیمرہ دیچیں میرے ساتھ پوری کراچی میں جس ہلکے کو وہ چوز کرتے ہیں سندھ کا اتنا برا حال ہے آپ اپنے جگہوں کو بہتر نہیں کر سکتے نون لی کی حکومت نے اپنے جگہ کو بہتر کیا تھا کم از کم کچھ کام کیا تھا روڈ بنائے تھے یہاں پر روڈوں کا حال دیکھیں آپ روڈوں کو تو چھوڑ دیجئے کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کو ہمارے لنگر برے لگ رہے ہیں امران خان لنگر کھول کے غریبوں کے پیٹ میں نوارہ ڈال رہا ہے اپنے اکاؤنٹس نہیں بھر رہا ہم انشاءاللہ تھر کے اندر بھی تین لنگر کھولنے جا رہے ہیں جس میں بیق وقت اٹھارہ سو کے قریب لوگ روز تین وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے تقریباً ستر ہزار بچے ان کے دس سالہ ٹینئور میں غزائق کلت کا شکار ہوئے اس کی ذمہ دار یہ نہیں ہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ان کو امران خان نظر آ رہا ہے آپ اپنے بارہ سال کے اقتدار کے بجائے ہمارے ڈیرھ سال کے اقتدار کے پیچھے بات کر رہے ہیں آپ تو آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھیں اس حکومت نے غریب عوام آپ کہہ رہی ہیں نا کہ غریب عوام کیلئے کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا ہم نے ان کے لئے شلٹر ہومز بنائے جو ہماری کیونکہ ریاست مدینہ میں کیا تھا کہ غریب آدمی کے چھت اور اس کی خوراک حکومت کی زندگی انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے نام پر پاس شرے نے اور حکومت کی اور جن کے پاس تھا ان سے بھی چھین لیا زرداری صاحب کو جس کا گھر پسند آجا وہ کہتا ہے اچھا یہ کل سے میرا ہے یہ کہاں روٹی کپڑا مکان دیں گے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارا چیخ چلا کیوں رہے ان کو پتا ہے کہ اگر امران خان نے اپنی ٹرم پوری کر لی تو پھر آئندہ کبھی بھی یہ جو ایک خاندانی تھی وراثت تھی کہ میں پیپلز پارٹی نے لکھ کے وسیعت میں دے دی وہ آکے وزیراعظم میں جائے گا وہ ختم ہو جائے گا میں چیلنج کرتا ہوں اگلا الیکشن انشاءاللہ ہو جائے میں پورا سندھ میں جاتا ہوں یہ لڑکانے سے بھی نہیں جی سکیں جس طرح لیاری سے آرہے کہتا ہے بی بی کا بیٹا ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کو پی ایم بننا چاہیے پارٹی کے جو لوگ ہیں کسی کا بیٹا ہونے سے بینظیر بھٹو بھٹو کی صاحبزادی تھی لیکن انہوں نے خود سٹرگل کی اور سٹرگل کر کے اس مقام پہ پہنچے وہ نظر بھی آئی یہ نہیں ہوا کہ اوورنائٹ وہ بھی کسی سے پرچہ لے آگئی تو بلاول اس ٹو مچھوڈ اور میں سمجھتا ہوں جب تک بلاول آم عوام کے اندر کیونکہ ابھی تو وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک وہ حکومت کے اندر چل رہے ہیں جس دن بلاول کیوں کہتے ہیں سندھ کی حکومت کا سارا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں جس دن وہ آپوزشن میں جائیں گے عام عوام عمران خان نے بائیس سال آپوزشن کی سیاست کی ہے تب وہ اس ملک کا وزیراعظم بنائے ہیں صحیح وہ غوش سنبھالتے ہی حکومتی پروٹوکول نہیں اس نے انجوائے کی صحیح وہ ٹوٹی بھی چار پائیوں پہ سویا وہ غریب آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے روڈ پہ کھانا کھایا صحیح اس طرح سیاست ہوتی ہے بھٹو صاحب کا جو عوامی انداز تھا جب تک بلاول اس ٹرینڈ پہ نہیں چلے گا اگر آپ کارڈن آف کر کے لوگوں کے رستے بند کر کے لوگوں کو ہسپٹل نہیں پہنچنے دیں گے اور بلاول کو مومنٹ کرائیں گے آج تک بلاول مجھے ایک عوامی اجتماع بتا دے لوگوں کو پیسے دے کے بھی عوامی اجتماع نہیں کر سکتے وہ پھر لوگ جلسے کے بعد پیسوں کے لئے تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حالت ہے اس طرح پھر ووٹ کا بھی یہی حال ہوتا ہے آپ دیکھیں نا آپ سینٹ کے الیکشن میں یہ ساری پارٹیاں ملی بھی تھی اور ان کی اکثریت تھی یہ اپنے ممران کو کابو نہیں کر سکتے ان کے ممران چلے گے ووٹ دے گے تو وہی عوام کو کیا کابو کرے گی ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ تو گھر میں ایک دوسرے پہ بروسہ نہیں کر رہے بھائی بروسہ نہیں کر رہا بھائی بروسہ نہیں کر رہا بھائی چاچا بھائی چاچا بھائی چاچا بھائی بروسہ نہیں کر رہا یہ کیا ہے لیکن نون لیگ اور پیپلس پارٹی مولانا کے مارچ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں وہ اس لئے سپورٹ کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عوامی عوات ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس عوام کا لوٹا کا زمارہ ناجائز پیسہ ہے جو وہ فائننس کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کی strength جو تھی وہ مدرسے کے معصوم بچے تھے وہ بھی ہے انشاءاللہ ان کے پاس کیونکہ اگر مولانا کے پاس عوامی سپورٹ ہوتی تو کیا وہ اپنے حلقے سے 45-45000 ووٹوں سے ہار تھے صحیح بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں اپنے حلقے میں چلے ہزار دو ہزار ووٹوں تھے 45-48000 ووٹ سے وہ ہارے ہیں دونوں سیٹے اور اپنے عبائی سیٹے جو انیس سو ستر میں مفتیم محمود صاحب بھی نہیں ہارے تھے اور بھٹوں صاحب کو انہوں نے شکست دیتی وہ سیٹ بھی مولانا صاحب کیونکہ ان کی پالیسیز غلط ہیں انہوں نے عوام کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد کا رسہ دکھایا صحیح کچھ بات کر لیتے ہیں تاجر برادری جو ہے وہ شیڈر ڈاؤن ہرتال کی کال دے رہی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر لیکن تاجر برادری کے اندر بھی اس وقت واضح دو رائے ہیں ایک تاجر وہ ہے جو جنون تاجر ہے جو سمجھتا ہے کہ عمران خان دنیا میں آپ ڈاکیمنٹڈ ایکانومی کے بغیر نہیں چل سکتے ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی ایکانومی کو بھی دو نمبر طریقے سے چلایا جس طرح ہمارے ملک کے ساگ ڈالر صاحب وزیر خزانہ تھے انہوں نے مصنوعی طور پہ آپ کی معیشت کو چلایا تو آپ کی جو تاجر برادری یہاں پر بھی وہ لوگ موجود ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جو ریفارمز ہم نے دی ہیں دو نمبری سے دیکھیں اگر آپ کا پروفٹ ریشو بڑھ رہا ہے اور آپ کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تاجروں کو عادت پڑھ گئے پچاس ہزار رشوت تو وہ دے دیں گے لیکن پانچ ہزار ٹیکس دینے کی ان کو تکلیف ہے ہم ان کا یہ کلچر ختم کرانے کہ آپ پچاس ہزار رشوت نہ دیں پانچ ہزار ٹیکس دیں تاکہ وہ حکومت کے خزانے میں جائے دیکھیں اگر ملک اور حکومت مستحقم ہوگی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں عوام امیر ہیں اور حکومت قریب ہیں کیوں کہ آپ ٹیکسیشن کریں آپ کا بارہ لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ٹیکس نیٹ میں ہیں کیسے ملک چلے گا جب تک ہم اپنی آپ کو جو سالوریٹ پرشنٹ ہے آپ کی تو تنہائے ایسی کٹ کے آتی ہیں لیکن تاجر برادی یا دوسری سیکٹرز اگری کلچر سیکٹرز یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے یہ جتنا مرضی کمال ہے ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا اب اگر یہ ڈاکومنٹڈ ایکانومی ہونے جا رہی ہے تو ان کو تکلیف کیوں ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ملک سٹیبل ہوگا آپ کا کاروبار بھی فلیرش کرے گا آپ باہر کے نام پر ایلسیز کھول کے اور لوکل مارکٹ میں چیزیں بھیگتے ہیں اور ٹیکس بچاتے ہیں انڈر انوائسنگ آپ کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے روک سام ہوگی اور سر کچھ بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کرفیو کو کافی دھو مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے کیا لگتا ہے مزید کتنا اور ٹائم لگے گا اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ ہونے کے لیے کیونکہ عمران خان صاحب نے اس حوال سے بہت زیادہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل نیول پر بھی اجوہگر کیا ہے اور بہت سارے ممالک سالس ہونے کا کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کب اس مسئلے کا حل ممکن ہوگا دیکھیں جس حد تک عمران خان صاحب سپارتی طور پر اس پر جا رہے ہیں میرے خال میں اس سے پہلے ستر سال کی تاریخ میں نہیں ہو اور اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے آج یہ جو میں آپ کو ایک قومی سیملی کی تقریر کا حوالہ دے دوں خان صاحب نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ اٹھا کے پوچھا کہ آپ بتاؤ میں کیا ایسا کروں کیا میں ان سے جنگ چھیڑ دوں اس پر بھی ان کو صاحب سنگیا کیونکہ یہ اس انتظار میں ہے کہ عمران خان اگر جنگ چھیڑتے ہیں تب بھی کہیں دیکھیں جی انہوں نے ملک کو جنگ کے اندر تکیل دیا جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ نے پھر بھی انٹرنیشنل فورم سے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو وہ کوشش عمران خان پہلے کر رہے ہیں لیکن انڈیا کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان جس بھی جاریت کی کوشش کرے گا پاکستان اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے اور ہماری افاجے پاکستان سرادوں کے اوپر ان کو بھرپور جواب دے رہی ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ جب بھی رات بہت زیادہ گہری ہوتی ہے تو سورج قریب ہوتا ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کشمیر کے آزادی کا وقت قریب ہے جتنا ڈے بائی ڈے یہ ظلم بڑھ رہا ہے یہ خاتمے کے قریب ہے اور آخر وقت میں تھوڑی تکلیف ضرور رہی ہے لیکن سر ہم نے اتنا نہیں دیکھا جتنا مودی نے ظلم دھایا ہے اتنا مودے نہیں لگتا کسی اور پی ایم نے ظلم دھایا ہوگا آپ کو لگتا ہے اصل میں دیکھیں مودی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے جب وہ مہاتمہ گاندی کو نہیں مانتا تو وہ اور کس کو مانے گا اب اس نے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر دی یعنی اس نے اقلیتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں اس کے بعد سکھ ہیں ہندو ہیں کرشنز ہیں وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا وہ صرف ہندو راج کا حامی ہے تو اس طرح کے نظریہ کو شکست ہوتی ہے ابھی تو الیکشن تو وہ جس طریقے چیزیں دی دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مودی کے لیے مشکلات کیونکہ عالمی دنیا میں آپ دیکھیں بھارت تنہائی کی طرف جا رہا ہے جو اگریسی پولیسی گورنمنٹ اور پاکستان کی ہے عمران خان کی ہے انڈیا بیک فوٹ پہ ہے اور انشاءاللہ مزید جائے گا لیکن وہ کوشش کیا کرے گا مولانا فضل الرحمن صاحب الطاف حسین جیسے لوگ ان لوگوں کے ذریعے انسرجنسی کرا کے پاکستان کو ڈی سٹیبل کرانے کی یا پاکستان کو پروبلل لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام پاکستان کے ادارے گورنمنٹ کے ساتھ اور عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کر رہا ہے یا قوم کے لیے کر رہا ہے ٹھیک ہے سہلی یہاں پر لیں گے ایک شورٹ بریک موسیقی 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 سوامی کاشی گروہ جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی طرح ہے سوامی کاشی گروہ جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو موسیقی 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 اس عباسی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی پشنی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے مسلح کشمیر کو اس طرح اجاگر نہیں کیا جتنا عمران خان نے اجاگر کیا لیکن جو حکومتیں ہماری جو پشنی گزری احساب کا وہ پھر بھی تنقیت کا نشانہ بنا رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ روائل کپل آیا ہے اس پر بھی تنقید کا نشانہ مطلب ایک اچھا اقدام چوئے ایک اچھا مطلب ایک پوزیٹیف نظریہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا یونٹی کی کمی ہے یونٹی نہیں ہے ان میں پوزیٹیوٹی ہوتی تو آج ملک کے سال میں ہوتا ان کی مائنڈ سیٹ میں نیگٹیوٹی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ملک پوری دنیا میں تنہائی کا شکار تھا کوئی ہمارے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو کیا وہ پاکستان کا امیج بہتر تھا یا آج کا پاکستان کا امیج بہتر ہے جہاں ہر ملک کا بڑا سرورہ آ کے کہے کہ پاکستان ایک پورا نولک ہے کشمیر کا ہماری بدخسمتی پتہ کیا ہے کہ ہماری اپوزیشن وہ جماعتیں کر رہی ہیں جو خود دو دو تین 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 بار اقتدار میں رہ چکی ہیں اور عمام ان سے پوچھے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حال کیلئے کیا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 اے کی بات جو ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بہت جلد اس سے پیچھے ہٹے گا کیونکہ جس طریقے کا پریشر انٹرنیشنلی اس پر پڑ گیا ہے وہ اس کو یہ کرنا کیونکہ اصل میں انڈیا کی پلاننگ کیا تھی انڈیا کی پلاننگ یہ تھی کہ اس آرٹیکل کی روک کرنے سے ہی ہوگا کہ جو دوسرے ہندوستان کے علاقوں سے لوگ ہیں وہ مائیگریٹ کر کے کشمیر میں آکے آباد ہوں گے اور کشمیر کی جو اصل آبادی ہے اس آبادی کو مجھورٹی سے مائیناورٹی میں کنورٹ کرے گا اور پھر دنیا کو لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک ریاکشن پاکستان کی طرف سے اتنا سٹرونگ آ جائے گا جو قدم اس نے بڑھائے تھے وہ وہاں رک گیا ہے اب اس کے پاس قدم آگے بڑھانے کے لیے کہیں یہ پیچھے ہی آٹنا پڑے گا لیکن سر اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل لیول پر سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانیت سوس قتل عام ہو رہا ہے نا ایک انسانیت کا قتل ہے جو کہ موڈی جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو جھکاؤ ہے وہ ہمیں اپنی طرف تو دیکھ رہا ہے لیکن تھوڑا بہت اس طرف بھی دیکھ رہا ہے کیا کہیں گے؟ تھوڑا بہت نہیں زیادہ دیکھ رہا ہے اس کی دو بردنیادی وجہات ہیں ایک انڈیا ایک عرب سے بڑی آبادی ہے اور ایک بڑی اکانومی ہے پوری دنیا کی رہی ہے ایک بڑی ماکٹ ہے وہ عمران خان صاحب بارہک ہے چکے لیکن میں اس کے اوپر ایک دوسری بات آپ سے شیئر کروں آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں جی عمران خان ایران اور سعودیہ کے اندر کیوں سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ کہ اگر سعودیہ اور ایران کے اندر رفٹ بڑھتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پہنچے گا آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا خاموش ہے کیونکہ ہم مسلم امہ اکٹھی نہیں ہیں چاہے پلسطین ہو چاہے روہنگیا ہو چاہے کشمیر ہو کہیں پر بھی اس کے مقابلے میں غیر مسلم لیاست کی چیک کا کوئی چوڑا سا مسئلہ ہو یا سلوک کا مسئلہ ہو تو پوری آلمی برادری کھڑی رہتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد نہیں ہے اور امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران اور سعودیہ کا کلیش ہونے کے جو ہے جو مزید اتحاد ہے اس کو پارا عمران خان کی کوشش کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد اگر امت مسلمہ متحد ہوتی ہے تو آپ بھارت کی اس مضبوط اکانومی کو بھی توڑ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ممکن ہیں لیکن اگر ہم اپس میں اتحاد ہمارا پارا پارا ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ دیفنیٹلی ان کو جائے گا تو انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اکنومکلی اور اپنی خارجہ پولیسی جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے دس پدرہ سال کی خارجہ پولیسی کی کوتائیوں کو کور کرنے کے لیے وقت چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک سوا سال کے اندر جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے یہ کوشش کیا اور انٹرنیشنلی آج ہر ملک ہم سے انگیج ہے اس مسئلے پر انہا ہم سے پہلے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آج رشیا ہے تو وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے امریکا ہے وہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ بھی ماشاء اللہ کافی عرصے سے ہیں صحافت میں کوئی بھی حکمران آتا تو سب سے پہلے واشنگڈن کا چکر لگاتا تھا کہ یہ مجھے مضبوطی وجہ ہے امران خان نے تکبین ایک سال گورنمنٹ میں رہنے کے باوزد انکہ کا چکر نہیں لگا یونائیٹی نیشن کا خطاب نہ ہوتا تو خان نے پھر بھی نہیں جانا تھا وہ سعودیہ، ایران، ٹرکی اور چینہ پر فوکس کر رہا تھا ناکامیوں سے شروع کیا ہم سرلنکا سے ہارنے والی ٹیم تھے بلکل ورلڈ چیمپئن بنیں شاکت خان ہم لوگ کہتے تھے impossible ہے نہیں بنے گا نہیں بنے گا بن کے دکھا پی ٹی آئی بنی لوگوں نے کہا یہ تانگا پارٹی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی پوڑی پارٹی بنی پھر امران خان کو کہا گیا کہ وزیراعظم کیا وزیراعظم کی شہرمانی کا بٹن بھی نہیں دیں گے بٹن بھی نہیں وہ بھی بنا تو ٹرسٹ کریں امران خان وہ شخص ہے جو مشکلات سے قوم کو نکالنا جانتا ہے جو قوم کو عزت دینا جانتا ہے جو یقین رکھتا ہے اور جس کو اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں چاہیے انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت دے بلکل بہت ہی اسرار صاحب کی اسی اچھی بات کے ساتھ کو گرائم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ نگوان موسیقی